بلکل اور سب سے بڑا جو میں اسی وجہ سے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہماری پاکستان کی نئی نسل ڈرگز کی طرف جا رہی ہے لوگ بچوں کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے کہ لوگ یونیورسٹریز میں ہاسٹل میں کالجز میں بھیجتے ہیں اور بچے اور بچیوں میں منشیات کے عادی ہو رہے ہیں جو بچہ مجھ سے لکھوا لیں جو بچہ کوئی بھی کھیل کھیلتا ہے وہ ہاکی کھیلتا ہے فوٹبال کھیلتا ہے رننگ کرتا ہے وہ کبڑی کھیلتا ہے وہ کبھی بھی ڈرگز کی طرف نہیں جائے گا وہ سگرٹ کی طرف نہیں جائے گا وہ فہاشی کی طرف نہیں جائے گا تو اب نئی نسل کو بچانے کے لیے میں جو کہتا ہوں گورنمنٹ کو اس پہ سٹکٹ جیسے میں پہلے ارز کرنا چاہتا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک نوٹفکیشن ہے کہ ہر سکول میں ایک پیریڈ بچوں کا سپورٹس کا ہونا چاہیے لیکن میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے تواصل سے کہتا ہوں کہ آپ ڈی سی صاحب سے کہہ لے ہر ظلے میں ایڈیو صاحب سے گورنمنٹ سکول میں جہاں پہ بارہ بارہ سو بچے ہیں وہاں پی ٹی ٹیچر ہی نہیں ہے گورنمنٹ سکول میں بارہ سو بچہ پڑتا ہے لیکن جو ان کی گراؤنڈ ہے اس پہ کسی چودری کا قبضہ ہے ان بچوں کو وہ گراؤنڈ چاہیے ہر سکول میں پی ٹی ٹیچر چاہیے اور برداشت کے لیے میں اب ہم نیپال میں دیکھ کے آئے سر وہاں پہ لوگوں میں تحمل تھا ہم لوگوں میں شدت اسی لیے ہے کہ ہمارے بچے سپورٹس کی طرف نہیں آتے سپورٹس مین جو ہوتا ہے وہ جدوجہد کرتا ہے وہ فائٹ کرتا ہے وہ اگریشن میں نہیں آتا جاتی میں لڑتا نہیں ہے لڑائی میں پہل نہیں کرتا ہمارے سکولوں میں آپ دیکھ رہے پرائیوٹ سکول بہت مہنگے ہو گئے لیکن سپورٹس زیرو کالجیز میں چلے جائیں پرائیوٹ میں سپورٹس زیرو اس کی طرف آپ نے میں نے اور پیرنٹس نے پوچھنا ہے جب بچے کو داخل کرواتے ہیں جی فیس اتنی ہے تو وہ یہ پوچھ لے کہ آپ سپورٹس میں کیا کروائیں گے